اوہ مائے گاڈ استغفراللہ یہ کیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا کے یوا کے لڑی ہم نے سوچا تھا بیس بال کرکٹ ہوگی انگلینڈ والے گورے بیس بال کرکٹ کھیلیں گے جیسے ہمیں پنڈی ملتان اور کراچی میں انہوں نے ہماری ٹیم کو راتے رہے وہ والا کام کریں گے انڈیا کے ساتھ بھی بٹ انڈیا نے بولا صبر کرو رکو ذرا ہوچلا کرو چلو ہم نے بولا ویرات کوئی نہیں ہے تھوڑے جنگ کے لڑی ہیں اب آگیا آج میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کا ویلکم ملنا چاہیے تھا انگلینڈ کو جو آج انڈیا نے ویلکم کیا ہے اور جس طریقے سے پہلے انڈین بولنگ میں پرخچے اڑائے ہیں انگلینڈ کی بلے بازی کے اور اس کے بعد پھر ینگ سٹر جس کو کہتے ہیں میکنگ اگر مجھے اس وقت کوئی نظر آ رہا ہے 360 ڈگری کرکٹ کھیلنے والا across the format اپنی قابلیت کو اپنی ability کو منوانے والا تو وہ جیس وال ہے اور جیس وال جیسا کوئی نہیں بھائی ماشاءاللہ کیا کمال کی آج اس نے innings کے لیے ہے and it's a big slap on those کے جو کہتے تھے کہ جی انڈیا جو ہے وہ اپنے ملک میں اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیل سکتا اور پھر جو کہتے تھے کہ انگلینڈ جو ہے جس level کی کرکٹ انگلینڈ تیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے جس دلیری سے جس بہادری سے جس بے خوفی سے انگلینڈ جو بیس بال کو انہوں نے انٹریڈیوز کیا اور ری برت کروائی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی میرے خیال میں ان سے دس قدم آگے جو ہے وہ ٹیم انڈیا آج بڑی ہے انڈیا نے پکڑ کے بیس بال کا گھنٹہ بجا دیا ہے اور تب جس طرح ان کی حالت ہوئی ہوئی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں پھر بیس بال کا پاکستان میں کیا حال ہوا تھا بیس بال نے پاکستان کا کیا حال کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو انڈیا نے بیس بال کا حال کیا نا مطلب دو سو پندرہ پہ ان کے آٹھ ہوتا ہے یہ وہ انگلینڈ ہے جو دو سو پندرہ کی پارٹنشپ لگاٹی ہے بیس بال میں اوپننگ میں بھئی انہوں نے پکڑ کے انڈیا بھلوں نے ادھری گسا دیا جدر سے یہ نکلے ہوئے تھے ادھری پکڑ کے بار دیا جدر سے یہ بیس بال والے نکلے ہوئے تھے مطلب جو بال کیا ہے انڈیا کے سپنرز نے سپیشلی رویندر جڈیجا نے اور سپیشلی اکشر پٹیل نے جو بال کیا ہے وہ انبلیویبل بال تھی جو جونی بڑیسٹو کو پڑھی ہے وہ مجھے بال دیکھ کے وہ یاد آگیا جو سٹیو سمیتھ کو ورلڈ پب میں ماری تھی رویندرہ جڈیجا نے جو پیچھے سے اندر آئی تھی باتہ وہ پیچھے سے اندر آئی تھی بال ایونکہ سٹیو سمیتھ نے بڑی سیدھے بلے سے کھلنے کی کوشش کی تھی کہ اگر بال ہلکا سا باؤنس بھی لے گی تو میں نے بلہ آگے رکھا ہوا ہے لیکن بھائی انڈیا کے قوالٹی سپنر دوتے ہیں انڈیا کے قوالٹی سپنر ہیں وہ پکڑ کے گھنٹا بجھا لیتے ہیں وہ پکڑ کے گھنٹا بجھا لیتے ہیں بیٹا وہ پکڑ کے بجھا لیتے ہیں وہ پکڑ یہ گسا لیتے ہیں اس وقت جب پاکستان کے ساتھ بھیڑی تھی تو پکستان نے انگلنڈ کو تین زیروں سے ہرایا تھا اور انڈیا کسی کے ساتھ بھی ٹیسٹ سیریز کھیلتی ہے میں پہلی ٹاپ تھری جو کہا جاتا ہے ٹیم میں انگلنڈ آسٹریلیا اور انڈیا یہ پانچ ٹیسٹ سیریز کی سیریز کیوں کھیلتے ہیں باقی کوئی پانچ میچز کی ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلتا ہے یہ تین چار پوائنٹ ہے جس کے پر میں آج کا بلاغ کروں گا مگر سب سے پہلے آف کورس کہ پہلا دن کس کے نام رہا اس میں کسی کو کوئی شک نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے دن کے کھیل میں ہی بھارت نے اپنی جارہ داری دکھائی اور انڈیا کو بتایا کہ بھائی یہ بھارت ہے یہ انگلنڈ نہیں ہے اور یہ انڈیا ہے یہ کوئی اور ٹیم نہیں ہے جہاں پر آپ اپنی بیس بول کرکٹ کھیل کر آپ سب کو ایسی تصیب پھر دیں گے مگر یہ بات تو صح ہے کہ بیس بول کرکٹ پالیسی جو ہے وہاں نکام نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس بار ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے انگلنڈ کے سٹائل میں کرکٹ کھیلی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ٹی ٹونٹی ہو ونڈے ہو ٹیسٹ ہو اس وقت دنیا میں اگر آپ نمبر ون کہیں تو اس میں کوئی دورائے ہوں گی نہیں کیونکہ ورلڈ کپ میں اگر چاہے فائنل میں بھارت کو ہار ہوئی ایک پریچر گیم میں ہار ہوئی اس کے بعد بہت سے لوگ کہا رہے ہیں کہ کہ کہاں ہیں انڈیا نمبر ون بہت سے لوگ نے بات کی مجھے لگتا ہے کہ تینوں کرکٹ کو آپ ملا لیں ونڈے ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ انڈیا کا کوئی جوڑ ہے نہیں اور انگلنڈ کی ایک تگریٹ ٹی وہاں پہنچی اور پہلے روز کا جو کھیل ہوا جس انداز سے جیس والد کھیلے ہیں ان کا یہ کھیلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ انڈیا کا یوہ بھلے باس انڈیا کا فیوچر کتنے اور کس مضبوط اور کتنے ٹیلنٹیڈ ہاتھوں ہاتھوں میں ہے اور آپ دیکھیں سٹرائک ریٹ کو دیکھیں تو بینڈ ڈکٹ ایٹی نائن کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ آری ہے جی انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان جو پہلے ٹیس میں جانی تھا آج اس کا ڈے بن جو ہے وہ اختتام ہو گیا ہے اور انڈیا نے آج کا دن اپنے نام کر لیا ہے دونوں صورتوں میں انڈیا جو ہے چھایا رہا نہ صرف بالنگ میں انڈیا نے انگلینڈ کا بھرکس نکال دیا بلکہ جب انڈیا جو ہے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے انڈیا نے وہی سیم میڈیسن ان کو چکھائی جو میڈیسن یہ چکھانے کے لیے آئے ہوئے دے یعنی کہ بہت کرتے ہیں جی بیس بال بیس بال تو بیس بال جو آج کھیلی ہے وہ پھر کھیلی ہے انڈیا نے انڈیا کے جس بال نے جو ہے سیونٹی سکس رنز کی جو ہے شاندار ریننگ کھیلی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو انڈیا کی ینگسٹر ہیں اور جو پاکستان کی ینگسٹر ہیں یہ بہت نہیں کیوں اتنا ڈیفرنٹ سکلتے ہیں ساندار ٹیلنٹ ہے بڑا شاندار بیٹس میں ہی ہمارا اوپنر ہے کیا بیس بال کھیلیں گے بیس بال کھیلیں گے لیکن وہی بیس بال جو سیم میڈیسن ہے اب وہ انگلینڈ کو چکھانا شروع کر دی انڈیا نے کیا کمال کسم کی کھیل ہے کیا کہیں گے بیس بال کو جیس بال منا دیا آج یسوی جیسوال نے جیس بال کھیل ہے بھائی کیا کلاسے کھیل ہے پہلے انگلیش ٹیم دو سو چیلیس فر آل آوٹی اور ایسا لگا کہ سٹوکس ہیروائک لاغ کھیل چکے ہیں لیکن جب ہم نے جیس وال کا بلہ کھومتے ہوئے دیکھا تو یقین کیجئے مزہ آ گیا بھائی کیا اس نے توڑا ہے اور پہلی بول سے توڑا ہے پہلا بول مارکورڈ نے مارا اس نے چوکا مارا ہے اور اس کے بعد سے اس بندے نے پیچھے مل کے نہیں دیکھا تین چھکے نو چوکے اور دن کے احتتام تک ستر گلدوں پہ چھتر مارے دیس گیارہ آورس میں انڈین ٹیم جو وہ ٹھتر ان منا چکی دی گیارہ باربہ آور چل رہا تھا بھائی کیا کھیل رہا ہے ہیران کھون طور پہ انڈیا نے انڈیا نے جس طریقے سے سٹارٹ لیا ہے اس پچھ پہ آؤٹسٹینڈنگ اس کی ایوریج آگئی ہے اس کی تیسٹ کی تو اس پہ سنہری موقع ہے کہ یہاں پہ اس کو آگے لے کے جائے اور جب کمپیٹیشن اتنا ٹائٹ ہے آپ کے سامنے یہ بچے اپنا پہلا میچ ہی انڈیا میں کھیل رہا ہے یہ جیس بار this is his very first international innings in india and look at his confidence just confidence کے وہ بیٹنگ کر رہا ہے تو جب آپ کے پاس کمپیٹیشن اتنا تگڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو تیس کی ایوریج کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اور میچے نہیں ملیں گے اور he needs to understand so this is the opportunity اگلی ٹیم نیچے لگی ہوئی ہے اور آپ نے یہاں پہ take your time no problem چودہ رنس کیا ہوئے 43 balls پہ it's okay کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جیس بار نے پورا پریشن ہوتا رہا ہے اس نے تو کپتان سے بھی بیلکل ریلیکس مول دیا ہوا تھا کہ آپ کا جیسا دل کرتا ہے ویسا کھیلے لیکن کپتان صاحب ذرا تھوڑی زیادہ جلدی میں جلدی کر گئے ہیں but گیل کوچھے رنس کرنے چاہیے اور وہ بچہ جو اس سے کم میچ کھیلا ہوئے اس سے بھی تھوڑا سیکھنا چاہیے but at the end of the day وہی بات ہے اگر گین اچھا بالے پہ آجے بارڈی کہ باہر جا کے آڈینس میں جائے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی شورٹ ہے آؤٹ ہو جائے تو تھوڑا سا کرٹیکل ہو جاتے ہیں لیکن میری ذاتی رائے کہ اس چیج پہ ویسا رس کی شورٹ کھیلے کی زورت نہیں تھی بڑے رامس کنسی رنز آ رہے تھے اور بہلکل انگلینڈ بہلکل جھاک کی طرح نیچے بیٹھا ہوتا اور بیس بول میں سے پھوک نکل چکی تھی وہی similar strategy میرے کال سے انڈیا نے ریپیٹ کی ہے اور روی شرما کے اوپر میں کافی حد تک explain کر چکا ہوں believe that he was going with the intent he should put a price on his wicket the kind of the gameplay he can provide لیکن کبھی کبھار آپ miss time کر جاتے ہو اور وہی غلطی miss calculated بھی کر گیا اور miss time بھی کر گیا اور shot پہ آگے تو نکلے تھے لیکن شاید تھوڑے سے پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ سیدھا ہوا میں کھڑی ہو گئی اگر شاید روی شرما اس کو پہلے جج کر لیتے ہیں قدم پہلے نکال لیتے ہیں تو شاید یہی stroke آپ کو چکے میں convert ہوتا بہت دیکھ رہا ہوتا علی صاحب ویرات اس میں کوئی شنگ بھی نہیں تھا یہی تھی کہ جی ویرات 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 ویرات